بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی عالمی محاذ ایک بار پھر گرم ہو گیا ہر ملک اپنے مفاد کے لئے اقدامات اٹھانے لگا پاکستان اور ترکی بھی میدان میں اتر آئے ترکی کے ڈرونز نے آرمینیا کی چیخیں نکلوا دیں پاکستان نے مسلم ملک آزربائی جان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے فوری جنگ بندی کی اپیل کر دی جبکہ ترکی اور آزربائی جان نے بڑا فیصلہ کر لیا پوری شدت کے ساتھ عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے میں شروع ہوئی ہے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان الیدگی پسندوں کے علاقے نوگورنو کاراباخ میں جھڑپوں کے دوران کم از کم تینتیس افراد کی ہلاکت اور سو سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ روس اور ترکی کے درمیان بھی کشیدگی کے خطرات بڑھ چکے ہیں دونوں ممالک کی جانب سے جانی نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام مسلم آبادی والے علاقے کے تنازے پر جنگ کے لیے ازربائیجان کو فراہم ترکی کے ڈرونز نے آرمینیا کی چیخیں نکلوا دی ہیں اطلاعات کے مطابق ازربائیجان نے ڈرون حملے کر کے درجنو آرمینین فوجی ہلاک کر دی ہیں جبکہ سو سے زائد زخمی ہیں ازربائیجان نے رات گے تک چھ دہات واگزار کروا لیے تھے پاکستان اور ترکی نے ازربائیجان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب اقوام متحدہ نے صورتحال مزید کشیدہ ہونے پر دونوں ممالک سے فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حال نکالا جائے تفصیلات کے مطابق ازربائیجان اور آرمینیا میں مسلم آبادی پر قبضے کے تنازے پر کشیدگی پھیل گئی ہے ترکی کی جانب سے آزربائیجان کو فراہم ڈرونز نے آرمینیا کی چیخیں نکلوا دی ہیں اتوار کو جھڑپوں میں متعدد آرمینین فوجی حلاق اور سو سے زائد زخمی ہوئے آرمینیا کی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ آزربائیجان کی فورسز نے شہری علاقے میں فضائی حملے اور بمباری کی جس کی آزربائیجان نے تردید کی ہے جبکہ آزربائیجان کی افواج نے بڑی تعداد میں آرمینی فوجی تنصیبات انٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹم اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا ہے آزربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق متنازع علاقے میں چھ دہاتوں کو آرمینی قبضے سے چھڑانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے آرمینیا نے متنازع علاقے میں مارشاللہ نافذ کر کے مزید فوج کی منتقلی شروع کر دی ہے آرمینین وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ آزربائیجان کے دو ہیلیکاپٹر اور تین ڈرونز مار گرائے گئے ہیں دوسری جانے پاکستان نے بھی ناگورنو کاراباخ میں سلامتی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے دفتری خارجہ کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی افواج نے آزربائیجان کے علاقوں میں شہری آبادی پر گولہ باری کی صورتحال خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے لہذا آرمینیا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فوجی کاروائی بند کرے ترجمان کے مطابق پاکستان آزربائیجانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے جبکہ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت آزربائیجان کے موقف کی حمایت کرتا ہے جبکہ ترکی نے بھی اپنے رد عمل میں آزربائیجان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان کے ترجمان ابراہیم کلن نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم آرمینیا کی جانب سے آزربائیجان کے خلاف حملے کی شدید مزمت کرتے ہیں آرمینیا نے شہری مقامات پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ آزربائیجان پر ایک اور حملے سے آرمینیا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ علاقائی امن و آمان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ترکی ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے آزری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے علاوہ آزین اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک فوری جنگ روک کر مذاکرات کریں جبکہ یورپی یونین فرانس اور روس سمیت دیگر ملکوں نے متنازعہ علاقے میں فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے ناظرین اکرام پاکستان میں گزشتہ رات سے آزربائی جان is not alone صفحے اول کے ٹرینڈ میں شامل ہے جس میں اب تک تقریباً پچاس ہزار ٹویٹس کی جا چکی ہیں ٹویٹس میں بیشتر پاکستانی آزربائی جان کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں جبکہ کئی افراد کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان کی آزربائی جان کے لیے اس حمایت کے پیچھے دراصل ترکی کے صدر رجب طیب اردگان ہیں بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی نظر آئے کہ کیا پاکستان تاریخی طور پر آرمینیا آزربائی جان تنازے میں واضح انداز میں آزربائی جان کی سائیڈ لیتا رہا ہے اور آرمینیا کو حدف تنقید بناتا رہا ہے چند لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی آزربائی جان کے لیے حمایت میں ترکی کا کوئی کردار ہے ناظرین اکرام جھڑپیں شروع ہونے کے بعد آزربائی جان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ وہ اس خیطے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پور اعتماد ہیں پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان باہمی تعلقات ہمیشہ سے قائم رہے ہیں پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے انیس سو اکانوے میں آزربائی جان کی آزادی کو تسلیم کیا جبکہ آزربائی جان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی تھا در حقیقت ترکی کے آزربائی جان آزربائی جان کو تسلیم کرنے کے فقط آدھے گھنٹے بعد پاکستان نے بھی آزربائی جان کو تسلیم کر لیا تھا شروع سے ہی پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان گہری قربت اور تعلقات رہے ہیں اور آزربائی جان نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے ناظرین اکرام خیال لہے کہ آزربائی جان کے علاقے نگرونو کاراباخ پر آرمینیا کے نسلی گرونے انیس سو نوے کی جنگ میں آرمینیا کی مدد سے یہاں قبضہ کر لیا تھا اور اب یہ آرمینائی فوج کے کنٹرول میں ہے تاہم دوہزار سولہ کے بعد ان دونوں ممالک میں جھڑپوں کے دوران بھاری ہتھیاروں کے استعمال سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا اعتبار کو قوم سے خطاب میں آزربائی جان کے صدر الہام علیف نے آرمینائی فوج کو شکست دینے کا عظم کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد انصاف کی فتح ہے اور ہم یہ جنگ جیتیں گے دوسری جانب خبر ادار روائٹرز کے مطابق آرمینیا اور ناگرونو کارابا خطے کی انتظامیاں نے علاقے میں مارشل لا نافذ کر کے فوجیوں کو متحرک کرنے کا حکم دیا ہے آرمینین وزیراعظم نیکول پشتیان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں فوج سے کہا کہ اپنی مقدس سرزمین کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ روان سال جولائی میں بھی اسی طرح کے تصادم میں بہرہ کیسپین اور بہرہ اسود کے درمیان واقعے ان دو ممالک کے درمیان متنازع سرحد پر تصادم میں دونوں جانب سے پندرہ افراد ہلاک ہو گئے تھے ناظرین اکرام ہر گزرتے دن کے ساتھ آزربائیجان کی فوج ان علاقوں کو آرمینیا سے خالی کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے اقوام متحدہ اس علاقے میں جنگ کا اعلان کر چکی ہے پاکستان اور ترکی کی حمایت ملنے کے بعد آزربائیجان کی فوج متحد ہے اور امید کر رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی کی فوج جلد ان کے ساتھ آ ملے گی کیونکہ ان دونوں ممالک کی حمایت سے آزربائیجان طاقتور ہو چکا ہے اور امید ہے کہ بہت جلد آزربائیجان آرمینیا کو بری طرح سے شکست دے دے گا موسیقی موسیقی موسیقی